بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسی زنیز مغل خوب سو آپ سب لوگ فیلیس سے ہوں گے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹک ٹاک شاپ کی اکاؤنٹ ہیلتڈ سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہیلتھ کے بارے میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹک ٹاک شاپ کی جو ہیلتھ ہوتی ہے بیسکلی وہ دو قسم کی ہوتی ہیں دو ہیلتھ ہوتی ہیں ایک ہیلتھ ہوتی ہے آپ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی ایک ہوتی ہے آپ کے ٹک ٹاک شوق کی یہ دونوں اکاؤنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور آپ نے دونوں کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے بیلنس طریقے سے لے کے جلنا ہوتا ہے اور جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو رولز اینڈ ریگلیشنز جیسے ہم کہہ لیں آپ نے اس کے اکورڈنگ چلنا ہوتا ہے اور ہیلتھ ہمیشہ آپ لوگوں نے مینٹین تک نہیں ہوتی ہے نیگریٹیو فیڈ بیک نہیں آنے چاہیے پوزیٹیو فیڈ بیک آنے چاہیے پوزیٹیو آپ کی اکاؤنٹ کی ہیلتھ ہونی چاہیے سپرونگ ہیلتھ ہونی چاہیے ویک نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آج ہم انشاءاللہ جو ہے اکاؤنٹ ہیلتھ سے ریلیٹنچ ہے بسکس کریں گے اس کا اوورویو ابھی لیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو جیسے کی نظر آرہ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک شاپ کا جو سیلر سینٹر ہے اس کو اوپن کیا ہوا ہے یہ ڈیش بورڈ ہے سوری میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کو بتا دوں گے یہ سارے سیکشن ہے پروڈکس آرڈر چپنگ پروموشنز لائیو بینڈ ویڈیو سٹور فائنانسی وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ جو بھی نئے سننے والے ہیں جن کو نئی آئیڈیا کہ یہ کیسے مینج ہوتی ہیں ساری چیزیں ان سب لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ سٹریس نہیں لینی کیونکہ یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ایزی ہے جو لوگ ایمازون پہ ورکنگ کر رہے ہیں ای بے پہ کر رہے ہیں والمارٹ پہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اٹسی پہ کر رہے ہیں جتنے بھی ادر پلیٹ فارمز ہیں اون لائن وہ وہ لوگ تو جو ہے ان کو تو بینیفیٹ ملے گا اوویسلی ملے گا بینیفیٹ کیونکہ وہ آل ریڈی جو ہے ورکنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی تقریباً سیمیلر ہے ٹھیک ہے ٹک ٹاک شاپ کا جو سیلر سینٹر ہے یہ سیمیلر ہے اسی کے ایمازون کے اور جتنے بھی ادر پلیٹ فارمز ہیں سیمیلرٹیز ہیں ہنٹنگ وغیرہ کی اور لسٹنگ کی لیکن جو بگنرز ہیں نیو بیز ہیں ان کو بھی سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ بس جو ہے وہ موٹیویشن رکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور تھوڑی سی میند کریں ٹھیک ہے یہ ایزی ہے انشاءاللہ with the passage of time آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایڈوانس ہے اور ہائی ڈیمانڈیبل ہے اور باقی موڈلز کی نسبت جو ہے باقی پلیٹ فارمز کی نسبت یہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ایزی لی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے انشاءاللہ ابھی ہم آتے ہیں جی اپنے ٹاپک پہ اپنے ٹک ٹاک شاپ کی اکاؤنٹ ہیلپ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آکے آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ ہیلپ میں دو آپشن نظر آئیں گے ایک آپ کو شاپ کی ہیلپ نظر آئے گی یعنی ٹک ٹاک شاپ کی اکاؤنٹ ہیلپ نظر آئے گی دوسرا آپ کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی ہیلپ نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ دونوں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں دونوں کو آپ نے maintain رہتنا ہے یہاں پہ آکے shop health پہ آکے آپ لوگوں کے ایک نیا page نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ overview اور یہاں پہ violations regards ہیں ٹھیک ہے violations جو بھی ہوں overview کے بارے میں ہم first of all discuss کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا تم کر رہیتا ہوں یہاں پہ overview کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو risk level نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ date یہاں پہ انوڑے mention کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ low risk ہے اور یہاں سے یہ increase ہوتا ہوا اس سائیڈ بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ circle جو ہے یہ line جو ہے ادھر آتی ہیں increase ہوتے ہوئے اس کے بعد policy compliance ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ zero point ہے بالکل ٹھیک ہے positive ہے ٹھیک ہے accurate ہے order fulfillment violation OFO ٹھیک ہے اس کے بعد service matrix violation ٹھیک ہے service matrix violations یہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مزید discuss اس کے بارے میں انشاءاللہ کرتے ہیں critical violations وغیرہ یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم right side بھی آئے تو shop health evaluation policies جو ہے ہم ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں shop health evaluation policies ہمیں right side بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک shop product listing guidelines یہاں سے آپ لوگ کو میریں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹک ٹاک shop seller performance evaluation policy یہاں سے اور اس کے بعد best practices for order fulfillment unsported products اس کے بعد more policies یہ میں suggestion دے رہا ہوں آپ لوگ کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے لازمی اس کے اوپر عمل کرنا ہے جب بھی آپ لوگوں نے کسی بھی platform کے اوپر آپ نے working start کرنی ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کی guidelines کو policies کو لازمی read out کرنا ہے کہ اس کی terms and conditions کیا ہیں اس کی requirement کیا ہیں most ہی لوگ یہ mistake کرتے ہیں کہ وہ guidelines کو نہیں بڑھتے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا تھا policies ہی نہیں پتا ہوتی ٹھیک ہے تو یہ mistake آپ لوگ نے کبھی بھی نہیں کرنی آپ کو policies کا پتا ہونا چاہیے ان کی جو requirement ہیں جو ان کا credit area ہے جو کہ terms and conditions ہیں جو ان کی guidelines ہیں ان کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے میں بار بار پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی guidelines کو پڑھنا ہے کہ guidelines ہیں کیا ان کی actual میں جیسے میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں ڈک ٹک ٹاک شاپ product listing guidelines ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہ ایک اور جو ہے وہ page open ہو جائے گا یہاں بھی مجھے جو ہے وہ اس کی related جو بھی guidelines ہوں گی وہ نظر آ جائیں گی اور ان چیزوں کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی دو نمبر طریقوں سے fake طریقوں کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں جانا میں بلکل بھی سٹریسٹ نہیں کرتا آپ لوگوں کو کہ آپ جو جا وہ دو نمبر طریقوں کی طرف جاؤ یہاں پہ اب آپ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا time invest کرتے ہیں باقی کاموں کے اوپر جسٹ آپ تھوڑا سا time دیں ادھر جا کے نظرہ آپ اس کی guidelines بھی read out کیا کریں policies کو پڑا کریں اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ٹک ٹک شاپ پورٹک لسٹنگ کی جو guidelines ہیں overview introduction یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ٹھیک ہے کہ ٹک ٹک شاپ پورٹک لسٹنگ guidelines have been drafted اس کو ہم was this item نہیں اس کو close کر دیتے ہیں have been drafted with the express purpose of اب اس کا جو purpose یہاں پہ بتایا جا رہا ہے building a positive shopping environment on tiktok shop تاکہ ایک اچھا جو ہے positive shopping environment create ہو جائے ٹک ٹک شاپ کی اوپر اور اس کے بعد providing a shopping experience that consumers can have confidence in جس کے اوپر اعتماد ہو customers کا consumers کا اس کا scope دیکھ لیتے ہیں scope کو اب one by one اگر میں ساری lineیں read کرنے کے بغیر کے بتانا آپ کو شروع کر دوں explain کرنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ time لگے گا just میں نے آپ لوگ کو idea دے دی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ خود یہاں پہ آکی اس کی جو guidelines ہیں اس کو read out کر سکتے ہیں policies کو پڑھ سکتے ہیں پسلی سے آرام سے پڑھ کے آپ لوگ کی اس کا benefit ہوگا آپ لوگ اس کو read out کر سکتے ہیں اگر میں اس کو one by one line کو جو ہے وہ explain کرنا شروع کر دوں narrate کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو جائے گی تو اس لیے بوریت سے بچنے کے لیے اور ویڈیو کے زیادہ lengthy ہونے سے بچنے کے لیے آپ لوگ خود اس کو study کر سکتے ہیں ہاں اگر کسی چیز کے آپ لوگ کو سمجھ نہ آئے understanding نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے comment section میں inbox میں whatsapp پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا scope ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی definition ہے ٹھیک ہے یہ ساری جیزیں یہاں پہ انہوں نے بتائی ہیں product listing restrictions انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ یہ restrictions ہیں ان کی طرف آپ نے نہیں جانا misleading product listings کی طرف نہیں جانا false display of information اگر آپ کرتے ہو تو کیا اس کے آگے جو ہے وہ آپ کو pros and pons دیکھنے کو ملیں گے obviously pros تو نہیں ہوں گے pons ہی ہوں گے اس کے de-merits ہی ہوں گے نقصان ہی ہوگا اگر آپ غلط side پہ جاؤ گے تو ٹھیک ہے exaggerated promises exaggerated promotional prices false claims ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ detail میں انہوں نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ جو ضروری ضروری چیزیں ہیں ان کو read out کر لیے کریں لازمی read out کیا کریں ٹھیک ہے using clickbait tactics to attract the traffic ٹھیک ہے clickbait کے بارے ہم بتایا ہوا ہے انہوں نے اور اس کے بعد weight control medical claims اچھا sensational and shocking content اچھا اس کے بعد ہے جنون complaint products اس کے علاوہ unsafe اور poor quality products یہ بہت ساری یہاں پہ related جو ہے وہ topics ہیں آپ لوگ minor child safety infringement of lawful rights alternative ordering information یہ ساری چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ discuss read out کر لیں گے یہاں پہ اگر میں one by one بتانا شروع کریں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے ٹک ٹاک shop seller performance evaluation policy اس کو بھی میں click کروں گا تو الگ سے جو ہے وہ ایک page open ہو جائے گا اور اسی page پہ جا کے آپ لوگ پھر سے جو ہے جو بھی اس سے related informations یہاں پہ انہوں نے provide کی ہوئی ہیں ان کو آپ لوگ جو ہے وہ read کر سکتے ہو اب بھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے open ہو گیا ٹھیک ہے اس کا بھی آپ لوگ جو ہے یہاں سے read out کر سکتے ہیں violation points first of all انہوں نے یہاں پہ introduction پھر اس کے بعد scope بتایا ہو ہے پھر violation points ہے اور اس کے بعد violation offense ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں seller performance اور اس کے بعد ہے یہ requirements and violation points یہ پھر یہاں پہ میں lead back مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ area violation offenses description یہ ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پوچھی ہوئی بتائی ہوئی ہے اس کے بعد ہے جی یہاں پہ enforcement actions اس کے بعد performance monitoring اس کے بعد نیچے ہم دیکھ سکتے ہیں milestone enforcement system یہ سارا آپ لوگ جہاں سے read کر سکتے ہیں again third point بھی اگر میں ہوں best practices for orderful climate یہ بھی اسی طرح سے ایک الگ page open ہوگا ایک الگ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ جائے گا جو بھی اس کی narration دی ہوگی انہوں نے جو بھی explanation ہوگی اس کو آپ لوگ جہاں وہ read out کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے one by one یہاں سے read کر کے ان کی جو policies ہیں ان کے جو guidelines ہیں ان کو آپ لوگ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ choosing a shipping type shipping type کو آپ لوگ جہاں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے informations یہاں پہ جو provide کی گئی ہیں ان کو بھی آپ لوگ یہاں پہ one by one جو ہے وہ read out کر سکتے ہیں کہ ship by ٹک ٹاک اگر آپ ٹک ٹاک سے کرواتے ہو ٹھیک ہے اگر ship by seller کرتے ہو تو یہ ساری اس سے related informations انہوں نے دی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں یہ جو carriers بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ship by seller اگر آپ کروگے تو carriers کون کون سے ہیں یہ سارے میں نے الگ سے ایک ویڈیو میں بتایا ہوئے کہ پوری list میں نے بتائی ہے جو approved carriers ہیں ان کے بارے میں نے detail سے بتایا ہوئے کون کون سے carriers ہیں ان کی list میں نے پوری بتائی ہے اور اس میں ویڈیو میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جس کے screen shot لے سکتے ہیں نہیں تو ٹک ٹاک شاپ کے seller center میں آ کے آپ academy میں جا کے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ approved carriers ہیں جن کو approved کیا ہوئے ٹک ٹاک شاپ میں آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری informations یہاں پر available ہوتی ہیں جسٹ آپ نے تھوڑی سری effort کرنی ہوتی ہے اس کے بعد unsported products اس کے اوپر بھی میں click کروں گا تو obviously ایک اور نیا page open ہوگا وہاں پہ related اس کے informations ہوں گی ان کو بھی میں read out کر سکتا ہوں اور اپنے knowledge میں جو ہے میں اضافہ کر سکتا ہوں in future مجھے اس کا advantage ہوگا obviously اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے page open کیا تو یہ unsported products سے related first of all انہوں نے یہاں پہ اس کی definition بتا دیا آپ لوگوں کو شاید یہ یہاں سے بوریت ہو رہی ہو تھوڑی سی کہ میں کیا تھیوری بتا رہا ہوں لیکن یہ بہت فائدہ کی باتیں ہیں کہ آپ لوگوں نیچے ہیں ان چیز ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے unsported products کہ کونسی products ہوتی ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے examples دی ہیں انہوں نے پھر ٹھیک ہے کہ کون کونسی products جا ہے وہ unsported ہوتی ہیں اور یہاں بھی پھر سے feedback مانگ رہے ہیں حالبا اور اس کے بعد نیچے آپ جا کے read out کر سکتے ہیں تسلی سے اگر میں اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ویڈیو بنا دوں تو بہت زیادہ time لگے گا تو اس لیے آپ لوگ ریڈ کر لیے گا مور پولیسیز اس کے اوپر کلک کر کے جو ہے اس کے علاوہ جو مور پولیسیز ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گی ٹھیک مور پولیسیز کون کونسی ہیں اس کے علاوہ کون کونسی جا ہے وہ انہوں نے guidelines دی ہیں ان کو بھی ہم لوگ جا ہے وہ read out کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ان کو جا ہے وہ تسلی سے read out کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب ہم discuss کرتے ہیں جی یہاں پہ policy compliance ٹھیک ہے policy compliance کو اگر میں کلک کروں تو یہ آگے ڈیٹیل جو ہے اس کی open ہو جائے گی تو اس لیے آپ لوگ اس کو read out کر سکتے ہیں policy compliance کو tapped میں کہ order fulfillment violations وغیرہ جو بھی ہوں گی یہاں پہ آ جائیں گی میں کلک کر کے دکھا دھتا ہوں order fulfillment جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس سے related جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے order fulfillment violation کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ zero لکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ ہوتی ہے اگر کوئی violation تو یہاں پہ mention ہوتا ہوں یہاں پہ policy compliance میں ہم آ جاتے ہیں میں اس کے اوپر click کر کے دکھا دیتا ہوں جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ first of all یہاں پہ record ID ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ violation type ہوتی ہے کہ کس type کی violation ہے create time ہوتا ہے یہاں پہ violation reason ہوتی ہے اور اس کے بعد enforcement type ہوتی ہے یہاں پہ appeal کا status یہاں پہ شو ہوتا ہے action ٹھیک ہے reset یہاں پہ policy compliance یہاں پہ اس کے بعد date یہاں پہ لکھی ہو یہ ہے جی record ID یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں second میں چلے جاتا ہوں جی order fulfillment violations اس میں بھی اسی طرح سے مجھے یہ ساری details ہو رہی ہیں پھر میں overview میں آ جاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جی service matrix violations میں آ جاتا ہوں service matrix violations میں آ کے پھر مجھے اسی طرح کی same details ہوں گی لیکن ان کی nature جو ہے وہ الگ الگ ہوگی ٹھیک ہے یہ سارے میں نے گھر کے دکھا دیا آپ لوگوں کو critical violations یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یہ سارا جو ہے یہاں پہ policy compliance کو open کرو گے تو الگ سے یہ ایک page open ہوگا وہاں پہ اس کی details آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں order fulfillment violations کو آپ لوگ click کرو گے تو آپ کو اس کی details جو بھی ہوں گی وہاں پہ mentions ہوں گی ٹھیک ہے یہ violations وغیرہ جو اس کی ہوں گی اس سے related وہاں پہ لکھی ہوں گی اور اس کے علاوہ سر یہ violation time وغیرہ سارا کچھ وہاں پہ mention ہوگا اور اس کے علاوہ سر اس matrix میں آپ violations دیکھ سکتے ہو critical violations کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ہم آ جاتے ہیں جی یہاں پہ more policies کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک اور page open ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک اور page open ہوگا جہاں پہ اس سے related جو ہے more policies سے related ہے وہ informations ہوں گی یہاں پہ اگر میں detail میں discuss کرنا جا رہا ہوں detail میں sorry read کرنا چاہا رہا ہوں اس کو تو میں detail میں اس کو read out کر سکتا ہوں یہ obviously میرے benefit کے لیے ہے کہ academy open ہوگی یہ یہاں پہ ٹک ٹک شاپ کی اور ٹک ٹک شاپ seller performance evaluation policy ٹھیک ہے اس کا introduction یہاں پہ scope بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو اس کی violation points یہاں پہ mention کیا ہوا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد violation offenses seller performance requirement and violation points بتایا ہوا ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ violation offenses ہیں ٹھیک ہے offenses یہ لے سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے missing seller qualification expired qualification in authentic qualification اور اس کے بعد missing product qualification ٹھیک ہے اور اس کے بعد onward اگر میں اس کو read کرنا شروع کروں تو ٹھیک ٹائم لگ جائے گا تو آپ لوگ اس کو خود سے جو ہے وہ study کر لی جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ order fulfillment violation شاپ performance میں اب ہم لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں شاپ performance میں آ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے جو ہے ایمالزون کے dashboard پہ جب آپ جاتے ہیں account help میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ کے جو ہے اسی طرح account help میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کا negative feedback جو ہے وہ اتنے سے اتنا نہیں ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا جو ہے وہ یہ negative feedback وغیرہ pre cancellation rate یہ ساری چیزیں وہاں پہ انہوں نے بتائی ہوتی ہیں A to Z guarantee claim وغیرہ ٹھیک ہے LSR وغیرہ late shipment trade یہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں یہ ایمالزون کی بات کرتا ہوں بی ٹی آر کا بتایا ہوتا ہے value tracking rate کا بتایا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں وہاں پہ mention ہوتی ہیں اس سے below نہیں جا سکتے آپ below جائیں گی تو آپ کی account کی help جو ہے وہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرے میں ہوتی ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں first of all order fulfillment violations یہاں پہ لکھا ہوئی ہے seller fault cancellation rate target یہاں پہ ٹھیک ہے two point five zero percent ٹھیک ہے اس کے بعد view details یہاں جو بھی ہوگی details آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں late dispatch rate ٹھیک ہے اسے LDR جو ہے وہ کہتے ہیں LDR کہہ سکتے ہیں اس کو late dispatch rate ٹھیک ہے یہ انہوں نے بتایا کہ four point zero zero percent جو ہے اس سے below نہیں ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے late dispatch rate جو ہے وہ four point zero zero percent ٹھیک ہے یعنی four percent اس کی details آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد service metric violations یہاں پہ target جو ہے اس کا three point zero zero percentage میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے service related negative review rate ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی defective order return different rate جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو target ہے one point five zero percent اس کے بعد policy compliance ٹھیک ہے یہ policy compliance جو ہے یہاں پہ shop violations target اس کا zero اس کا بھی product violation کا بھی target zero ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو view کر سکتے ہیں related violations کو اس کو بھی view کر سکتے ہیں related violations کو critical violations اس کا بھی target zero ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ لوگ یہاں سے view کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ کو reduce settlement period نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آہ یہ جو ہے account health سے related جو بھی policies guidelines وغیرہ آپ لوگ یہاں سے بھی read out کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی more policies کے اوپر جو ہے وہ جا کے click کر کے آپ اس کو read out کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ in future جو میں try کروں گا کہ ٹک ٹک کے جو account کی health ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا الگ سے اور account جو seller centralize کے dashboard سے related جو بھی informations ہیں کہ listing سے related listing کیسے کرنی ہے manage کیسے کرنا ہے orders کو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہوں گی میں انشاءاللہ with the passage of time ان ساری چیزوں کے بارے میں میں بتاتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نماز جو ہے ہم مسلمانوں پر الحمدللہ پانچ وقت کی فرض ہے تو نماز جو ہے پانچ وقت کی بقائدی کے ساتھ ادا کریں خود بھی ادا کریں اور دوسرے جو مسلمان بھائی دور ہیں نماز سے دین سے دور ہے ان کو بھی اس کی یاد دہانی کروائیں کیونکہ کمر میں جانے کے بعد اور روزے محشر نماز کا ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہم نے اس کا جواب دیں گے اور جیسے ہم جتنی زیادہ محنت دنیا کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے لیے آہ بیسے فیکٹ تو یہی کہ محنت اتنی کرنی چاہیے کہ جتنا ہم نے دنیا میں رہنے ہیں ٹھیک ہے دنیا میں اتنی ہی محنت کریں جتنا ہم نے دنیا میں رہنے ہیں جیسے ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے تو ایٹ لیسٹ جیسے ہم ہمیں دنیا میں نظر آ رہے کہ ہمیں دنیا کی کامیابی دنیا کی ناکامی یہی اصل حقیقت ہمیں لے درہی ٹھیک ہے لیکن یہ دھوکا آنکھوں کا ہمیں دنیا کی کامیابی کامیابی نظر آتی ہے جنیہ کی ناکامی ہمیں ناکامی نظر آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اور آخرت کی جو ناکامی ہے وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے تو اس لیے میں آپ سے اپنے آپ سے سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ محنت کریں اس کو سامنے رکھ کر ہم جو بھی عمل کریں آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کریں تو اس لیے جو ہے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ٹائم نکال کر جو ہے وہ تبلیغ کے ساتھ وقت لگائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ جزاک اللہ اللہ حافظ